السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائیوں آپ کی ریکویسٹ پر اباہے کی کلیکشن اباہہ دیزائننگ اباہے کے ڈیزائنز لوس فرنٹ اوپن بیگی بٹرفلائی کافتان اور مختلف ڈیزائنر اور سٹائلش بھی اور سیمپل بھی لیکن زیادہ تر ہماری لیڈیز سیمپل اباہے کو پسند کرتی ہیں کیونکہ سیمپل اباہہ زیادہ تر ہم حج اور عمرے پر جاتے ہوئے کیری کرتے ہیں یا مارکیٹ جاتے ہوئے اور جو سٹائلش یا ایمبرائیڈڈ یا فینسی اباہہ ہوتا ہے وہ ہم مختلف ایونٹس پارٹیز میں جب جاتے ہیں سوچتے ہیں ہم ڈریس کی جگہ یہی پہن کر رکھیں تو پھر وہاں پر آپ اس طرح کے فینسی اور خوبصورت چاہے وہ کسی بھی لک کے ہوں آپ پہن سکتی ہیں لیڈیز فنکشن میں آپ کو ابایا کسی بھی طرح کا آپ نے پہنا ہوگا اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن جو سٹائلش ڈیزائنر یا ٹائٹ یا فینسی بہت زیادہ سٹائلش آپ پہن کر مارکیٹ جائیں گی تو کچھ ایسا ایشو ہوتا ہے لوگ دیکھتی ہیں برا فیل ہوتا ہے آپ اٹریکٹیو لگتی ہیں ہر کوئی آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اتنا پیارا ابایا تو مارکیٹ میں سپیچلی ان باتوں کو برا سمجھا جاتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمپل ابایا پہننا چاہیے تاکہ ہم کسی کی نظروں کا مرکز نہ بنیں سپیچلی جینٹس کا لیڈیز تو ہر چیز کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں پہن کر بھی اور دیکھنے والے کو بھی لیکن سپیچلی میں نے مردوں کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں ان کی نظروں کا مرکز نہیں بننا چاہیے تو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے میری بات اگر بری لگے تو پلی درگزر سے کام لیجئے گا مائن نہ کیجئے گا کہ آپ کیا ہمیں بھاشن دینے لگ گئی ہیں مطلب کیا بتانے لگ گئی ہیں میرا مقصد ہے آپ کو گائیڈ لائن دینا کیونکہ مارکیٹ کے لیے سپیچلی لوز ابایا پہننا چاہیے سیمپل ابایا پہننا چاہیے اور ہماری سٹوڈنٹ بچیوں کو بھی جو کالی یونیورسٹی جا کسی بھی جگہ جاتی ہیں اور فیس ورکرز کو بھی کیونکہ سیمپل اباہے کی جو بات ہے وہ کیا ہی بات ہے باقی آپ کی اپنے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے فینسی بنانا ہے تو فینسی بھی آپ پہن سکتی ہیں میں نے تو اپنی رائے دی ہے اپنا آئیڈیا دیا ہے اپنی چوائس بتا دی ہے میری چوائس کو اپنے اوپر مسلط مت کریں جو آپ کو بیس لگتا ہے آپ وہی کریں کیونکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی میرے چینل میں اپلوڈ ہو چکی ہیں باہے سے متعلقہ کچھ بچیوں کو سٹائلیچ اچھے لگتے ہیں کچھ کو ڈیزائنر کسی کو امبروائیڈڈ کسی کو فینسی اور کسی کو سیمپل تو سب کے اپنے اپنے کومنٹس آتے ہیں کومنٹس کی ایک دوسرے کو پڑھنے کے بعد بچی ہیں تنقید بازی کا نشانہ بناتے ہیں آپ نے ایسے کیوں لکھ دیا آپ نے ایسے کیوں بول دیا تو ان تمام باتوں کو مدے نظر رکھ کر میں نے تمام گفتگو آپ سے کی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کومنٹس میں یعنی لوگ کیا کیا بول جاتے ہیں